اسلام علیکم ناظرین سعید بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین اس سے پہلے متعدد ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب بھی عمران خان کسی مشکل میں ہوتے ہیں تو ایک ایکس فیکٹر ہے اس ایکس فیکٹر کو آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں یہ ایکس فیکٹر عمران خان کی مدد کو پہنچ جاتا ہے آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی ایسی ہی ایک صورتحال دیکھی گئی میں نے دن کو ایک ویڈیو کی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مونال ریسٹورنٹ اور مارگلہ ہلز نیشنل پارک سے متعلق کیس میں آج کچھ اہم ابزرویشنز دی ہیں اسی کیس میں ایک ایسا نکتہ تھا جس پر میں اس ویڈیو میں بات اس لیے نہیں کر سکا کہ اس ویڈیو کی لینٹھ بہت زیادہ ہو جاتی تو میں نے سوچا کہ ایک الگ ویڈیو میں آپ کے ساتھ وہ سارا معاملہ شیئر کروں گا معاملہ کچھ یوں ہے کہ آج اس کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درامت کی تنبی حکومت کو کی ہے یہ وارننگ قاضی صاحب کی جانب سے کیوں جاری کی گئی اور اس کا عمران خان کے حوالے سے کیا اثر ہو سکتا ہے اور کیسے ایکس فیکٹر اس معاملے میں عمران خان کی مدد کو پہنچا ہے اس ویڈیو میں بات کریں گے اس کے علاوہ آج آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ نواز شریف صاحب کے حلقہ این اے ایک سو تیس کے بعد ایک اور حلقے میں بھی اس فاشسٹ ریجیم کو شدید زلط اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آج پتن کی جانب سے این اے ایک سو اٹھائیس جو سلمان اکرم راجہ اور اس تحقام پاکستان پارٹی کے آنچودری کے درمیان جہاں مقابلہ ہوا تھا اور جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب جیسے ایک آئین پرساند شخص کو دھاندلی کے ذریعے ہروایا گیا یہ وہی حلقہ ہے جہاں نواز شریف صاحب کا آبائی ووٹ ریجسٹر ہے ان کا آبائی علاقہ ہے اور انہوں نے نواز شریف نے اپنا آبائی حلقہ ہونے کے باوجود اپنے اپنے علاوہ کسی دوسری سیاسی جماعت کے امیدوار کو ووٹ دیا تھا تو آغاز کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں مونال ریسٹورنٹ اور مارگلہ ہلز نیشنل پارک سے متعلق یہ کیس تھا توہین عدالت کی ایک درخواست دائر ہوئی اس توہین عدالت کی درخواست میں چیف جسٹس قاضی فائز حصہ نے ایک تو اس درخواست کو مشکوک انداز میں اپنے ہی سامنے سماعت کے لیے مقرر دیا درخواست بزار خاتون کون ہے اس حوالے سے بھی شکوک و شبات ہم دن کو بھی اپنی ایک ویڈیو میں بتا چکے ہیں اور ہمارے جو وزارت موسمیاتی تبدیلی کے کچھ صحافی دوست ہیں وہ بھی اس حوالے سے کچھ ایسی انفرمیشن دیتے ہیں جو براہ راست ایک طاقتور شخصیت اور ان کی اہلیہ کے درمیان جا کر جو ہے ان کا رابطہ قائم ہوتا ہے تو یہ کچھ ہنٹ میں نے دن کو اپنی ویڈیو میں دیئے تھے تو اب معاملہ کچھ یوں ہے کہ قاضی صاحب نے کیسے اس کیس کی سماعت کے دوران ایک طرح سے عمران خان کی مدد کی ویسے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ قاضی صاحب کوئی تبدیل نہیں ہوئے وہ کوئی بہت زیادہ انقلابی شخصیت نہیں ہے وہ آج بھی وہی قاضی فائز عیسی ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی سے بلے کا انتخابی نشان چھینا جو دھاندری کی تحقیقات کے لیے دائر درخواستوں کی سماعت نہیں کر رہے جو عرشت شریف کیس کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کر رہے جو ملیٹری کورس کیس کو بھی شاید ایک طرح سے اس میں بھی رکاوٹ یہی بنے کیونکہ جو بینچ تشکیل دیا گیا تھا وہ بھی پریکٹس آن پروسیجر قانون کمیٹی کے تحت تشکیل نہیں دیا گیا تھا اس کے علاوہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو لیول پلائنگ فیلڈ نہ دینے میں بھی ان کا کردار شامل ہے تو اس طرح متعدد ایسی چیزیں ہیں جو قاضی صاحب ابھی بھی منٹین کی ہوئے ہیں مکمل طور پر انٹی پی ٹی آئی ہیں اس لیے یہ مت سمجھئے گا کہ جو میں بات کر رہا ہوں اس سے قاضی صاحب کوئی بہت زیادہ انقلابی شخصیت وہ بن چکے ہیں قاضی صاحب نے اپنے تین صرف اپنے فیصلے پر عمل درامت کی کوشش کی ہے لیکن یہ چیز الٹی میٹلی مخصوص نشستوں والے کیس کے فیصلے کے حوالے سے بھی اس کو جوڑا جا سکتا ہے وہ کچھ اس طریقے سے کہ آج قاضی صاحب کی جانب سے یہ واضح طور پر کہا گیا ہے کہ جو محکمہ وائلڈ لائف یا جنگلی حیات تھا اس کو وزارت موسمیاتی تبدیلی سے نکال کر وزارت داخلہ کے متحد کرنا در حقیقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی سریحن خلاف ورزی ہے اور یہ توہین عدالت ہے جو اور سپریم کورٹ کے کسی فیصلے پر عمل درامت نہ کرنا یہ در حقیقت توہین عدالت کی سب سے بری شکل اس کو قرار دیا جا سکتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ مخصوص نشستوں والے کیس میں بھی وفاقی حکومت سپریم کورٹ آف پاکستان کے آٹھ رکنی اکثریتی فیصلے کی خلاف ورزی کرنے کے پر تول رہی ہے اسی حوالے سے ایک الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا قانون بھی سامنے لائے گیا جس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ اس قانون کے ذریعے جو ترمیمی بل ہے اس کے ذریعے سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو اکثریتی فیصلہ ہے اس کو ایک طرح سے غیر مؤثر کیا جائے گا یہ قانون قومی اسمبلی سے اور اس کے بعد سینٹ آف پاکستان سے منظور ہو چکا ہے صدر مملکت کو بھیجوایا چاہ چکا ہے جہاں وہ اس حوالے سے قانونی مشاورت کر رہے ہیں ذرا یہ بھی بتاتے ہیں کہ انہوں نے اٹارنی جرنل سے بھی اس حوالے سے قانونی رائے مانگی ہے کہ کیا یہ قانون جو سپریم کورٹ کے فیصلے کو ایک طرح سے اس کی نفی کرتا ہے کیا اس فیصلے اس قانون پر دستخط کیے جانے چاہیے آسف زرداری صاحب کو سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کی صورت میں خود بھی کاروائی کا ڈر اور خوف ستا رہا ہے اور اگر سپریم کورٹ جیسا کہ آج جسٹس منصور علی شاہ نے بھی ایک جو نیشنل بینک کے گیارہ ہزار پینشنرز کو پینشن کی عدم ادائیگی سے متعلق کیس میں ایک حکم نامہ جاری کیا ہے جس میں انہوں نے وفاقی حکومت کو ریاستی داروں کو اور تمام عوام کو یہ وارننگ دی ہے یہ ایک طرح سے تنبیل کی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درامت کرنا یہ عدالت پر کوئی احسان نہیں بلکہ یہ آئین پاکستان کی منشہ ہے آئین کا حکم ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر منوان عمل کیا جائے گا تو یہ دیکھیں کہ وہ قاضی صاحب جو یا وہ حکومت جو عمران خان اور ان کی سیاسی جماعت پی ٹی آئی کا راستہ روکنے کے لیے ایک طرح سے حکومت کے ساتھ ون پیج پر تھے اور ذرا یہ بھی بتاتے ہیں کہ بلکہ حامد خان صاحب جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے انتہائی قریب سمجھے جاتے ہیں جو پی ٹی آئی کی حکومت میں صدارتی ریفرنس میں اپنی حکومت کی مخالفت کرتے ہوئے قاضی صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے وہ حامد خان صاحب ایک ٹی وی پروگرام میں یہ الزام لگا چکے ہیں کہ جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم افغان کے اختلافی نوٹ کے پیچھے جسٹس چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ہاتھ ہے تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ قاضی صاحب کس طرح اس حکومت اور اپنی توفیر کے لیے اس وقت بھی کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں کہ ایک طرف مخصوص نشستوں کے فیصلے کو غیر موثر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے پی ٹی آئی کا حق مارنے کی کوشش کی جاتی ہے عمران خان اور اس کی سیاسی جماعت کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے دوسری جانب ایک درخواست اچانک آتی ہے وہ درخواست قاضی صاحب لگاتے ہیں اور اس درخواست میں وہ سپریم کورٹ کے ہی فیصلے پر عمل درامت کا حکم دیتے ہیں زور دیتے ہیں اور حکومت کو ٹائم بھی دیتے ہیں مولت بھی دیتے ہیں کہ وزیراعظم کے سامنے یہ معاملہ اٹھایا جائے اور عدالتی فیصلے پر منوان عمل کیا جائے تو آپ دیکھیں کہ قدرت کہ ایک طرف ان رجیم اور ان کے سہولتکاروں اور ان کے ہینڈلرز کی منصوبہ بندی ہے دوسری جانب قدرت کی منصوبہ بندی ہے اور آپ دیکھیں کہ قدرت کی منصوبہ بندی بظاہر مجھے یہاں پر کامیاب ہوتی دکھائی دے رہی ہے جیسا کہ عمران خان کہتے ہیں کہ ایک پلان یہ بناتے ہیں دوسرا پلان اللہ بناتا ہے اور کامیاب پلان ہمیشہ اللہ کا ہی رہتا ہے تو آپ دیکھیں کہ ایک طرف پی ٹی آئی کا حق مار رہے ہیں پی ٹی آئی کے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درامت نہ کرنے کا کہتے ہیں اس حوالے سے قانون سازی بھی کرتے ہیں اور ساتھ ہی دیکھیں کہ قدرتی طور پر ایک ایسا معاملہ بنتا ہے جہاں پر ایک جو خاتون ہے وہ توہینی عدالت کی درخواست لے کر آتی ہیں اور اس توہینی عدالت کی درخواست میں سپریم کورٹ اپنے فیصلے پر عمل درامت کہتی ہے تو اگر چیف جسٹس قاضی فائز ایسا کے جو یہ منال ریسٹورنٹ اور مارگلہ ہلز نیشنل پارک سے متعلق کیس کے فیصلے پر عمل درامت ہونا ضروری ہے اور اگر عمل درامت نہ ہوا تو یہ حکومت کی سریحاً آئین کی خلاف وزی ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی حکم دولی ہے جس کے خلاف توہینی عدالت کی کاروائی بھی ہو سکتی ہے تو پھر اگر اسی آہ مثال کو مخصوص نشستوں والے معاملے پر بھی اپلائی کیا جائے تو پھر وہ غلط کیسے ہو سکتی ہے یعنی اگر قاضی صاحب کا فیصلہ آہ فیصلے پر عمل درامت کرنا لازم اور ضروری ہے تو پھر آہ فل کورٹ کا مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے جو جسٹس منصور علی شاہ اور سپریم کورٹ کے دیگر ساتھ جائے جائے سہبان نے فیصلہ دیا پی ٹی آئی کو ان کی مخصوص نشستیں دیں تو پھر اس قانون اس فیصلے کیوں پر عمل درامت میں رکاوٹ کیسے بن سکتی ہے میرے خیال میں جسٹس منصور علی شاہ اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جو احکامات ہیں وہ یہاں ہمیں سیم پیج پر نظر آتے ہیں اور قاضی صاحب نے اپنے فیصلے پر عمل درامت کروانے کے لیے آہ جانے یا انجانے میں عمران خان اور آہ پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درامت پر بھی زور دے دیا ہے تو یہ قدرت دیکھیں کہ اپنا راستہ کیسے بناتی ہے آپ نے آگے بیریئر لگا دیا کہ عمران خان اور ان کی سیاسی جماعت کو مخصوص نشستیں نہ ملیں لیکن قدرت نے اس بیریئر سے بھی عمران خان اور ان کی سیاسی جماعت کے لیے آسانیہ جو ہے وہ پیدا کرنی ہیں اور اب قاضی صاحب اپنے فیصلے پر عمل درامت کرواتے ہیں تو پھر کل جب مخصوص نشستوں والے فیصلے پر اگر عمل درامت نہیں ہوتا تو پھر وہاں پر قاضی صاحب کیسے کہیں گے کہ اس فیصلے پر حکومت نے عمل درامت نہ کر کے در حقیقت آئین قانون یا کسی آہ عدالتی فیصلے کی خلاف ورزی نہیں کی تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قدرت کا نظام ہے یہ ایکس فیکٹر ہے جو ایک بار پھر عمران خان اور ان کی سیاسی جماعت کی مدد کے لیے پہنچا ہے عمران خان جب کرپٹر تھے تو میچز کے دوران ایسی صورتحال بن جاتی تھی انیس سو پانوے کا ورلڈ کپ اٹھا کے دیکھیں پاکستان کی ٹیم کمزور سمجھی جا رہی تھی اور غالباً سیمی فائنل تک بھی ہم نے صرف ایک میچ جیتا تھا ایک دو میں بارش ہو گئی جس کی وجہ سے کچھ پوائنٹس پاکستان کو ملے اور اس طرح پاکستان سیمی فائنل تک پہنچا اور اس کے بعد سیمی فائنل پھر فائنل اور اس طرح ورلڈ کپ تو یہ آسانیاں ہیں یہ ایکس فیکٹر ہے جو عمران خان کی مدد کو ہر مشکل وقت میں پہنچا ہے اور یہاں پر بھی یہ ایکس فیکٹر عمران خان کی مدد کے لیے آیا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو منصوبہ بدیاں کر کے بیٹھے تھے جو عمران خان پی ٹی ایج کا راستہ روکنے کے لیے سارے حربیں استعمال کر چکے تھے ان کے سارے حربیں دھرے کے دھرے رہ گئے اور قاضی صاحب کے عمران خان کے سب سے بڑے مخالف کی عدالت سے عمران خان کے حق میں دیے گیا فیصلے پر عمل درامت کے حوالے سے آوازیں بلند ہو چکی ہیں تو یہ نرخیال میں قدرت کا ایک بہت بڑا اشارہ بھی ہے اس کے علاوہ جو دوسری اہم خبر ہے وہ ہے قومی اسمبلی کے حلقہ این اے ایک سو اٹھائیس جو لاہور سے متعلق ہے اس حلقے میں بھی پتن کی جانب سے دھاندری کے سنگین الزامات آئیت کیے گئے ہیں اس سے پہلے ناکٹر یاسمین راشد اور سابق وزیراعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف صاحب کے اور ڈاکٹر یاسمین راشد کے حلقے کے بھی اسی طرح کی ریپورٹ جاری ہوئی تھی اس ریپورٹ میں بھی ڈاکٹر یاسمین راشد کے حوالے سے بتایا گیا کہ انہوں نے جیل میں رہتے ہوئے سابق تین بار کے سابق وزیراعظم کو اٹھاسی ہزار سے زائد ووٹوں کی لیڈ سے شکست دی ہے لیکن ان اٹھاسی ہزار ووٹوں کی لیڈ کو ختم کر دیا گیا اور ایک ہارے ہوئے شخص کو جس کو غالباً کوئی پچیس یا تیس ہزار ٹوٹل بورٹ پڑے تھے اس شخص کو اٹھا کر کامیاب قرار دے دیا گیا اور اس کو قومی سمبلی نے اور پھر قومی سمبلی کی ایک ایسی چھت جس کے اوپر اللہ پاک کے ننانوے نام لکھیوں میں اس چھت کے نیچے کھڑے ہو کے نواز شریف صاحب نے جھوٹا جو حلف تھا وہ بھی اٹھا لیا تو یہ قدرت کی مار ان کو پڑ رہی ہے ان کے دلوں پر شاید مورے لگ چکی ہیں ان کی عقل پر پردے پڑ چکے ہیں اور آپ دیکھیں کہ قدرت ان کو بار بار اشارے دے رہی ہے لیکن شاید ان کے دلوں پر مورے ہیں دماغ پر پردے پڑ چکے ہیں یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکے ہیں اور قدرت ان کو ایک ایسی مار دے رہی ہے کہ یہ قدرت کی پکڑ میں ہے اور ان کو احساس ہی نہیں ہو رہا کہ ہم قدرت کی پکڑ میں اور ہمیں قدرت سے معافی مانگنی چاہیے توبہ طائب ہونا چاہیے اپنے گناہوں کی اور اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کرنا چاہیے اور جس کو عوام نے منڈیٹ دیا ہے اس حقدار کو اس کا منڈیٹ واپس کرنا چاہیے تو یہ بڑی محسوس کرنے والی باتیں ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ اردو عدب کے بڑے نام ہیں اشفاق احمد صاحب وہ متدد اپنے ایسے واقعات بیان کرتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف محسوس کرنے کے لیے ہوتی ہیں اور اگر آپ ان کو محسوس نہیں کرتے تو پھر ان چیزوں کو کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور اگر آپ ان کو عملی طور پر ان کو کر بھی لیں تو پھر بھی اس کے اثرات یا اس کا احساس ویسا نہیں ہوتا جیسا ہونا چاہیے تھا تو یہاں پر بھی نون لیگ محسوس نہیں کر رہی اور یہ جو چیزیں محسوس کرنے کی ہیں وہ نون لیگ کو نقصان دے رہی ہیں اور ابھی جو این ایک سوٹھائیس کا معاملہ ہے یہ بھی کوئی سادہ نہیں ہے اس میں بھی بدترین دھاندلی کی جو تفصیلات ہیں وہ منظر عام پر آ چکی ہیں پتن کے جو سربراہ ہیں سرور باری صاحب وہ متعدد تیوی شوز میں بھی اس حوالے سے گفتگو کر چکے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ سلمان اکرم راجہ جو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ تھے انہوں نے اس تحقام پاکستان پارٹی کے آن چودری کو ایک لاکھ سے زائد ووٹوں سے شکست دیا آپ اندازہ کریں ایک لاکھ سے زائد ووٹوں سے ایک شخص کامیاب ہو رہا تھا اور اس کو ہروایا گیا سابق کمیشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کے الزامات کو ذہن میں رکھیں جو انہوں نے چیف الیکشن کمیشنر اور چیف جسٹس پاکستان قاضی فائزیسہ پر لگائے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے پچاس پچاس ہزار ستر ستر ہزار سے سے زائد لیڈ لینے والے اور کامیاب ہونے والے لوگوں کو ہم نے ہروایا ہے نواز شریف صاحب اٹھاسی ازار ووٹوں سے ہارے اور آن چودری صاحب ایک لاکھ سے ایک لاکھ ووٹ سے زائد کی لیڈ سے شکست کھا چکے ہیں لیکن جیل سازی کر کے الیکشن کمیشن نے اور ان کی جو ہینڈلر اسٹیبلشمنٹ تھی انہوں نے آن چودری کو کامیابی دلوائی اس کے علاوہ پتن نے اینے ایک سوٹھائیس سے متعلق اپنی آڈٹ ریپورٹ میں سنگین انتخابی خلاف ورزیوں کی بھی نشاندہی کی ہے پتن کی آڈٹ ریپورٹ فارم پینتالیس اور چھاریس کے آڈٹ پر مشتمل ہے جو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر بھی جاری کیے گئے تھے پتن اپنی ریپورٹ میں کہتی ہے کہ اینے ایک سوٹھائیس کے ایک سو اکتر پولنگ سٹیشنوں پر ٹارناؤٹ اسی فیصد جبکہ کچھ پولنگ سٹیشن پر ٹارناؤٹ سو فیصد بھی دیکھا گیا جبکہ اسی حلقے کے نیچے یعنی اینے ایک سوٹھائیس کے نیچے پانچ سبائی اسمبلی کے حلقوں کے نیچے وہ یہ کہتے ہیں کہ پانچ سبائی اسمبلیوں کے جو ٹارناؤٹ ہے وہ اکتالیس فیصد رہا ہے یعنی ایک اینے ایک سوٹھائیس کے ایک سو اکتر پولنگ سٹیشنوں پر ٹارناؤٹ اسی فیصد یا کچھ پر سو فیصد بھی رہا جبکہ صوبائی سمبلیوں میں ایک تالیس فیصد رہا تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ پچاس فیصد بلکہ ڈبل سے بھی شاید زیادہ سو فیصد پہ جائیں تو ڈھائی فیصد ڈھائی گناہ تقریب نہ بنتے ہیں کہ ڈھائی گناہ تک جو ٹارن آؤٹ ہے وہ زیادہ رہا ہے کیسے رہا یہ سائنس شاید مسلم لیگ نون جانتی ہے اسٹیبلشمنٹ جانتی ہے یا پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان جانتا ہے یا پھر وہ نیک روح ہیں جنہوں نے آٹھ اور نو فروری کی درمیانی رات عوامی منڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے میں سہولت کاری کی یہ جہل سازی کی اور یہ آئین پاکستان کی خلاف برزی کی اور اس طرح وہ سنگین غدداری کے مرتقب ٹھہرے اس کے علاوہ پتن یہ دی کہتی ہے کہ ایک سو پانچ پولنگ سٹیشنوں پر قومی اور صبائی سمبلیوں میں آہ ووٹوں کا فرق پانچ سو ووٹ تک بھی دیکھا گیا یعنی قومی سمبلی میں آپ فرض کریں کہ ہزار ووٹ پڑا ہے تو صبائی سمبلی میں پانچ سو ہے تو یہ ٹرناؤٹ کم زیادہ کیسے ہوا یہ ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ جس شخص نے ایک قومی سمبلی آہ کا ووٹ ڈالنا ہے اگر اس قومی سمبلی کے نیچے دو تین چار یا پانچ صبائی سمبلیوں کے آہ جو ہے وہ ہلکے ہیں تو پھر اس کو پانچ صبائی سمبلیوں کے ووٹ بھی ڈالنا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص قومی سمبلی کا ووٹ ڈال دے اور نیچے جو پانچ صبائی سمبلی ہیں اس پر وہ ووٹ نہ ڈالے یعنی پانچ صبائی سمبلیوں کا جو صبائی سمبلیوں کی سیٹیں تھیں اس پر پی ٹی آئی کے بھی پانچ صبائی امیدوار کھڑے تھے تو پھر ان کو ووٹ کیوں نہیں ڈالا گیا تو یہ وہ دھاندری ہے جس کا پیٹرن ہمیں عمران آہ نواز شریف صاحب کے حلقے میں بھی نظر آتا ہے اور پی ٹی آئی کے حلقے جس میں آہ سلمان اکرم راجہ اور آن چوڑری کے حلقے میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے اس کے علاوہ پتن یہ بھی کہتی ہے کہ تیتیس پولنگ اسٹیشنز پر قومی سمبلی کے لیے ٹرن آؤٹ نوے فیصد رہا جبکہ اسی کے تحت جو آہ سبائی اسمبلیوں کے آہ سیٹیں تھی آہ وہاں پر جو ٹرن آؤٹ تھا وہ تقریباً چالیس فیصد کے آہ قریب رہا ہے جس سے آہ اس پورے الیکشن پروسس کے اوپر سنگین شکوک و شباد پیدا ہوتے ہیں جن کو کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تو یہ وہ حلقے ہیں آہ جن کے بارے میں عمران خان صاحب جو ہے وہ کہہ چکے ہیں کہ چار حلقے آپ کھول لیں ایک پشاور سے نور عالم خان کا تین اسلام آباد میں سے کوئی ایک حلقہ آہ اس کے علاوہ تیسرا جو حلقہ تھا وہ ڈاکٹر یاسمین راشد اور نواز شریف صاحب کا حلقہ اور چوتھا حلقہ آہ اون چودھری اور سلمان اکرم راجہ صاحب کا حلقہ یہ چار حلقوں کا چیلنج عمران خان نے دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ یہ صرف چار حلقے کھول لیں اگر ان چار حلقوں میں ہم کامیاب نہ ہوئے تو پھر ہم الیکشن نتائج کو تسلیم کر لیں گے لیکن ابھی تک اس چیلنج کو قبول نہیں کیا گیا لیکن پتر نے اسلام آباد کے تین حلقوں کی رپورٹ جاری کی جس میں جو دھاندلی تھی وہ ثابت ہوئی اس کے علاوہ این اے ایک سو تیس میں بھی دھاندلی ثابت کر چکے ہیں آڈٹ ہو چکا ہے اس کے علاوہ اب این اے ایک سو اٹھائیس میں بھی دھاندلی ثابت ہو چکی ہے آڈٹ ہو چکا ہے اب پیچھے صرف ایک حلقہ رہ گیا جو نور عالم خان صاحب کا پشاور سے ہے اگر پتن اس کا بھی آڈٹ کر دیتی ہے تو پھر میرے خیال میں سونے پہ سوہاگا ہو جائے گا اور وہ ساری باتیں جو عمران خان صاحب ابھی آہ الیکشن میں ہونے والی دھاندلی کے حوالے سے کہتے رہے ہیں وہ درست ثابت ہوں گی اور آپ دیکھیں کہ شاید اسی وجہ سے عمران خان صاحب نے آہ فوری طور پر نئے انتخابات کا مطالبہ کیا ہے تاکہ ملک کو سیاسی سماجی معاشی اور اقتصادی طور پر آہ استحقام آہ جو ہے وہ بھی آجا سکے یہ کچھ تفصیلات تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا سعید بلوچ کو اجازت دیں اللہ حافظ